دنیا میں مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں اور فرقہ الگ طریقے سے نماز کیوں پڑھتا ہے جبکہ نویل اسلام نے اپنی زندگی میں اظہرہ یہ فرقہ واریت کی وجہ سے ہوا ہے نا جی الگ طریقے سے لیکن بیسک سٹرکچر ایک ہی ہے میں نے بارہ آئے یہ ارز کیا ہے الگ طریقوں سے اس کی جزیات میں فرق ہے دنیا میں بھی آپ دیکھیں دس مندیں بیٹھے ہوئے ہوں ان میں سے کوئی نابی نہ ہو کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہو کوئی گھونگا ہو کوئی بہرہ ہو لیکن ساروں کو انسان بولا جاتا ہے البتہ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان تو ہے لیکن نابی نہ یہ انسان ہے لیکن لنگڑا ہے یہ انسان تو ہے لیکن بہر ہے لیکن یہ تو نہیں کہا جاتا کہ بہرہ ہونے کے لئے سے وہ انسان ہی نہیں ہے اس طرح بیسک سٹرکچر دنیا کے ہر فرقے کی نماز کی ایک ہے ہر فرقہ ستنہ رکھتے مانتا ہے دن رات کی فرس دو فجر کی چار زور چار اثر تین مغرب چار شاہ ہر فرقے والا نماز میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے قیام قیام کے بعد رکو رکو کے بعد کھڑے ہو کے پھر دو سجدے دو سجدوں کے دنمیان بیٹھنا دو رکھتوں میں بیٹھنا دو رکھتے پڑھنے کے بعد اور چار رکھتے پڑھ کے سلام پھیر دینا یا مغرب کی کیس میں تین کے بعد سلام پھیر دینا یا فجر کے کیس میں دو کے بعد سلام پھیر دینا یہ سب کے اندر common ہے تو بیسک سٹرکچر ایک ہے اور اس کی برکت ہے کہ ایک فرقہ دوسرے کے بیچے نماز پڑھ سکتا ہے ورنہ مجھے بتائیں اگر قیام کے بعد شیعہ ڈریکٹ سجدہ کرتے ہوتے اور سنی رکو کرتے ہوتے تو سنی شیعہ دوسرے کے بیچے نماز پڑھ سکتے تھے یا فجر کے شیعہ دو فرس پڑھتے ہوتے اور سنی چار پڑھتے ہوتے باقی جو نٹی گریٹیز ہیں رفلی دین کرنا نہ کرنا سجدہ میں رفلی دین کرنا نہ کرنا یہ ساری چیزیں نماز کی خوبصورتیاں ہیں جو انہیں چھوڑ رہے ہیں ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ سنتوں کے اوپر عمل کریں باقی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نماز کوئی علاق ہے نہیں نماز کا وہی طریقہ ہے میں نے پریکٹیکل اس کے پر رکارڈ کروا دیا